اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سو آتکم وریشا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سو آتکم وریشا جو لباس تمہارے پردادار جسم کو چھپا کر رکھتا ہے اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے واللباس التقوى ذالک خیر اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیوں لَأَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس آیتِ کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ لباس بنانے کا مقصد جو ہے وہ دو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ لباس کے ذریعہ ہم اپنے جسم کو ڈھا کر رکھیں چھپا کر رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں ایک مقصد تو یہ ہے اور دوسرا مقصد ذینت اکتیار کرنا اس کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کریں اور آخر میں اللہ نے یہ بتایا کہ سب سے بہترین لباس جو ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے لیکن تقوی کا لباس تو کوئی ایسا لباس نہیں ہے جس کو آسمان سے اتارا گیا ہوتا ہے تقوی جو ہے وہ اصل تقوی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈیر پیدا ہو جائے اس کی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق گزرنے لگے یہی اصل تقوی ہے موسیقی